بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ریڈنگ پارٹ 3 اس کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ سب بچے دروشی پڑھ لیں اور آج سب سے پہلے ہم ایٹلس جو ہے اسے گو تھرہو کریں گے میں نے پیجز یہ دیکھیں اب 24 سے 31 تک پیجز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پیجز ہم نے اس یونٹ سے ریلیٹڈ پڑھنے اس یونٹ میں میں آپ کو سپیسیفائی کر دوں گی جب آپ ایٹلس اسے اوپن کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی جو کی ہے اس میں گرین پارٹ ہے یلوش کرین ہے لائٹ کرین ہے یہ دیکھیں یہ تارا اس میں نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کا ویٹ ایریا جو ہے وہ کن کن سٹیز میں جو ہے وہ سپورٹیو ہے کہاں کہاں سپورٹیو ہے وہاں کی سوئل جو ہے اور وہاں فرٹیلائزیشن جو ہے زیادہ اس میں ڈالتے ہیں تو وہ انپوٹ دیتے ہیں تو آوٹپوٹ زیادہ آتی ہے اس کے بعد دیگر کچھ اور جو ہیں پیجز ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جس طرح سے ففٹی سکس پیج ہے اس میں ایفریقہ جو ہے اس کا اگری کلچر اور منرلز اور انرجی پوپلیشن یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس میں کیز بنی ہوئی ہیں کلاس میں ہم انشاءاللہ اسے الگ سے ڈسکس کریں گے وہ میں خود بھی یاد رکھوں گے آپ نے بھی مجھے یاد کرونا ہے یہ سارے دیکھیں اس میں ایریاز دیئے ہوئے ہیں یعنی یہ میپنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اس کے نیچے اگری کلچر کتنا ہے اس کے علاوہ منرلز وغیرہ کتنے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز جو دیئے ہیں آپ نے جسٹ اسے گو تھو کرنا ہے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ویسے یہ بہت ایزی ہے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اسے کلاس میں دیکھیں گے اگلا پیج سکسٹی فائیو ہے ایشیا کے منرلز اس کا اگری کلچر انرجی اور پوپولیشن کو بلکل اسی پیٹرن پر دیا گیا جو پہلے ایفریکہ میں دیا گیا آپ نے گو تھو کرنا لینا ہے اس کے ڈوڑ سے ساتھ اس میں کچھ سٹیز اور کنٹریز کے دیئے گئے ہیں پوپولیشن کے میپنگ میں بعد میں یہ ہے کہ ڈسکس کرنا ہوا اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو ہم کلاس میں انشاءاللہ کر لیں گے آپ ان سارے پیجز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کوکوہ کو پڑھیں گے سب سے پہلے اس پر یہ دیکھئے also known as the kakao یعنی کوکوہ کے اوپر یہ بینز ہے جس کے ساتھ پاودر ہے یہ کوکوہ ہے ایکچولی نیچے اس کا پورٹ دیا گیا ہے جس کے اندر سے بینز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور بعد میں اس کی جو بھی پروسس کرتے ہیں اس کے رو مٹیرل کو پروسس کر کے پاودر جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں یہ آگے اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن پہلے آپ نے یہ دیکھتا ہے کہ جو کوکوہ بینز ہیں اور کوکوہ بینز جو ہیں ان میں فرق ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس کا یوزج کیا ہے it is used as drink sweets and chocolates which is invented after 1847 یہ چوکلیٹ جو ہے وہ 1847 کے بعد invent ہوئی تھی آپ اس میں دو دیکھ رہے ہیں پکس اس میں ایک بٹر ٹائپ ایک آپ کو وہ نظر آرہی ہے اس لیپ سے بنی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے یہ ایکچلی اس بینز کو پریس آؤٹ کر کے اس میں یعنی اسے پریسنگ کرتے ہیں اس میں سے نکالتے ہیں یہ بٹر جو ہوتا ہے ہاں جی آگے یہ دیکھتے ہیں مسلم کنٹریز کا شیئر کرتے ہیں ٹوٹل ورلڈ آؤٹپوٹ جو ہے پروڈکشن کی ہے وہ ہے ایٹین پرچنٹ رو پروڈیوسنگ کنٹریز ہماری ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا نیچے کچھ ڈیٹیلز ہیں ہم ہم شیئر کر لیتے ہیں فورسٹ فاؤنڈ ان میکسیکو ون کولمبس ڈسکورڈ امریکہ جب کولمبس کیا تھا نیو ورلڈ جو اس نے ڈسکورڈ کی تھی امریکہ یو ایسے تو تب اس نے دیکھا کہ میکسیکو میں یہ جو ہے اسے یوز کیا جاتا ہے پہلے تو یہ میکسیکو میں ہوا فاؤنڈ ہوا لیکن اب یہ ساؤتھ اسٹیشیا اور ویسٹ ایفریکہ میں جو ہے وہ پلانٹ کیا گیا اور اب وہاں گروہ ہوتا ہے یہ میکسیکو میں جب اس نے دیکھا کولمبس نے تو وہاں کے امیر لوگ جو تھے وہ اسے یوز کیا کرتے تھے اور پھر بعد میں سیونٹین سینٹری میں پروسس کر کے کچھ پلانٹیشن کر کے یہاں یورپ میں لیا گیا اور وہاں پھر بعد میں یہ یوز جس کا سٹارٹ ہوا ہاں جی نیکس جو ہے کروپ ہے وہ ویٹ ہے ویٹ آپ کو یعنی بڑے اچھا طریقے سے آویر ہیں یہ آٹے کو یعنی گندم کو بولتے ہیں اسے آٹا وغیرہ بنتا ہے ابھی اس میں ڈیٹیلز میں ہم یہ شیئر کر لیتے ہیں مسلم وورلڈ پروڈیسز سیونٹین پرسنٹ ہمارا اس میں شیئر ہے پرڈیوسنگ کنٹریز کونسی ہیں پاکستان ٹرکی کزاکستان ایران مروکو تونیزیا یہاں یہ گرو کیا جاتا ہے اور وہاں سے لے کر بلک میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پروسس وغیرہ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ یوزجز اس کے سامنے آتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اگلی سلائیڈ جو ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں یہ گرم اور یعنی موتدیل اریاز میں جو کہ زیادہ گرمی کی طرف مائل ہو وہاں یہ گرو کی جاتی ہے پاکستان اور ٹرکی پاکستان اور ٹرکی کی سوئل اتنی سوٹیبل ہے اتنی ہلپنگ ہے کہ اگر وہ وہاں اچھے طریقے سے گرو کریں پوری مشینری ان لوگوں کے پاس ہو تو یہ دونوں موالک جو نہ صرف یہ کہ اپنی پوری پاپیولیشن کو اس سے فیڈ کر سکتے ہیں بلکہ یہ ان کے پاس اتنا بچ بھی جائے گا پیچھے کچھ بلک میں کہ یہ آگے ایکسپورٹ بھی کریں ایون میں آپ کو یہ ایک سائٹ سٹڈی کے طور پر بتا دوں کہ ساؤت پنجاب جو ہے پاکستان کا وہ اتنا فٹائل ہے فٹیلائزیشن کے تھروں یا جس طرح سے رین فول کے تھو کہ وہ اس وقت افغانستان کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان کی پوری کنٹری کو زیادہ تار فیڈ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اسی طرح سے اگر پراپر وے میں مشینری یوز کریں ان کے پاس اچھی میتھوڈولوجی ہو جس طرح سے یو ایسے کے پاس ہے تو یہ پوری دنیا میں یعنی ویڈ کے ایک تو بہت بڑے پروڈیوسز بھی ہوں گے اور یہ ہے کہ اس کے ایکسپورٹرز بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اب یوز سے کے بارے پہ ہم پڑھ لیتے ہیں یو ایسے اس گروئنگ ویڈ آن لارجر سکیل بیکوز آف تا موڈر میتھوڈولوجی ایک تو آپ کو پتا ہے سٹیٹس کے اوپر یہ اس کی فیڈوریشن ہے بہت ساری سٹیٹس ہیں سب کو فیڈ کرنا پڑتا ہے اور فیڈ کرنے کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں جدیدیت بھی ہے موڈرنائزیشن ہے انہوں نے اپنی میتھوڈولوجی چینج کی ہے تو اب ان کے پاس ماشاءاللہ سے بہت ساری پروڈکشن آگے رائس کو پڑتے ہیں یہ ایکویلنٹ ہے جس طرح سے ویڈ بہت زیادہ اس وقت یوز کیا جاتے ہیں اس وجہ سے ایکویلنٹ ہے ایکویلنٹ مین ایک جیسی ہے دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے اور آگے آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم ورل جو ہے اس کا کونٹیبیوشن کتنا ہے وہ ہے ایٹین پرسنٹ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں پاکستان انڈونیشیا بنگلہ دیش ایجرپ اور یہ ساری کنٹریز ہیں یعنی رائس پروڈیوس کرتی ہیں اور رائس ڈیفرنٹ یوزیجز اس کے ملٹی پرپس ہے یعنی اس کا وہ بھی بنا سکتے ہیں فلور بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی کھائے جاتے ہیں اور سم ٹائمز یہ ہے کہ دیکھ رہی تھی دراما سیریو اس میں انہوں نے کہا دو وہ کیریکٹرز تھے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو چائے اگر پاکستان بھی اسے گروہ کرے تو بڑے اچھے طریقے سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا پروڈیوسر بننے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹر بھی بن سکتا ہے تو بچوں آج کی ہماری یہ جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب یہ ہے کہ میں آن لائن جو بھی آپ کو سینڈ کروں گی اس باقی ٹیچرز بھی سبجیکٹ وائز آپ کو بھیج دی ہوں سبجیکٹ ساتھ ساتھ دے بائی دے کر دیا کریں آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی لکھنے کا کام آپ نے ویسے ہی کرنا اللہ بیسٹ اب یہ ہے کہ آپ پروپرلی کریں اور گھر میں بیٹھ اللہ سے بھی دعا کریں کہ کرائیس جلد پوری دنیا سے ختم ہو اور ہم دوبارہ اپنی روٹین لائف کی طرف واپس آئیں اوکے اللہ افیس ٹیک کیئر